بیہار میں حکومتی سطح سے اردو کے ساتھ تاثب کا رویہ سرخیوں میں ہوتا ہے اور اس کو لے کر اردو برادری کی ناراضگی بھی ظاہر ہوتی ہے لیکن اردو کے ساتھ امتیاز سلوک جتنا سرکاری سطح پر ہے اس سے کم نہیں اردو پڑھنے لکھنے والوں نے کیا ہے ہم یوں ہی اس بات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب ای ٹی وی بھارت کے ٹیم زمینی حقائق سے روبرو ہونے کے لیے زیلہ گیا کہ نگر بلوک پہنچی تو وہاں بلوک ترقیاتی افسر نے ہر ماہ کی ریپورٹ پیش کر دیا بلوک ریپورٹ کے مطابق یہاں ہر ماہ چار سے پانچ ہی درخواست اردو میں دی جاتی ہے جبکہ بلوک کی امارت پر صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ اردو میں یہاں درخواستیں قبول کی جاتی ہیں اور درخواست کے مطابق اگلی کاروائی کی جاتی ہے چنوٹی بلوک میں مترجم کی حیثیت سے بحال افتخار احمد خان بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی یہاں ہونے کے باوجود اردو میں چند ہی درخواستیں یہاں موصول ہوتی ہیں آتی ہے لیکن سنتف جنلک نہیں ہے اور آنا چاہیے اس کے لئے کوشش کی جاری ہے آپ لوگوں سے گزارش کیا جارہے لیکن اور آنا چاہیے آپ کم آتا ہے جگ نہیں کہا جائے گا لیکن کم سے کم چار پانچائت میں تو امرہہ بارہ اس میں اکثریت ہے اس لیے موکی جائے اور اسے کہ شروع درمپور میں اچھی عبادی ہے آپ کو چاکنج میں اچھی عبادی ہے یہ چار پانچائت میں اچھی عبادی ہے کورما میں بھی اچھی عبادی ہے تین موکیاں بھی آج کے لیٹھ میں مسلم میں اردو نوینک آ جائے ان سے ہم لوگ یہ کرتے رہتے ہیں پھر بھی ایسی بات نہیں ہے اردو کے لیے ہم لوگ ہمشہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اپنے جب لگا دیتے ہیں لکے نہیں رکھتے ابھی آئے ابھی کر دیتے ہیں کم آتا ہے اس لیے ہم لوگ آنے کے بعد انتجار نہیں کرتے چنوٹی بلاؤک میں بیڈیو بلوند کمار پانڈے کی پہل پر اردو زبان کے تعلق سے کئی اہم ضروری کام کیے جا رہے ہیں اردو میں درخواستیں لی جاتی ہیں اور فوری طور پر اس کا حل بھی کیا جاتا ہے ہاں ہمارے پرکھن میں نگر پرکھن میں کہاں اردو میں آویدن آتے ہیں اور ہم لوگ کہاں کرمی پدستہ پیت ہیں اردو کی جانکاری رکھتے ہیں اس بیوات سے سمنیت ہے اور اس طرح کے آویدن پتروں کا بڑھنیا سے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے وہ لوگ اس کا اوطر بنا دیتے ہیں اس کا اوطر اردو میں آویدن آتے ہیں تو ان کا سسمع نشپادن کرنے ہے تو ہندی میں ہی اس کا اوپر لیا جاتا ہے بہت زیادہ تو نہیں آتے لیکن کچھ سنکھیا میں آویدن آتے ہیں جیسے ہم لوگ پتویدن بھی بھیجتے رہتے ہیں مہینے کا ہمارے پاس کے اردو میں پرابت نشپادی پتروں کی سنکھیا آٹھ ہے اردو پردرشد سرکاری بھونوں کا نام سائن بوڈ تیسٹ ہو ہے سالنی مہت کے اردو انوادی تادیشوں پتروں کی سنکھیا چار ہے کم سے کم ہی آتے ہیں لیکن آتے رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جاروکتا کا بھاو ہے لوگ آبادی کافی ہے لوگ آویدن پتر دے سکتے ہیں لیکن ان کی جانکاری کا بھاو ہے لوگ ایسا سوچتے ہوں گے کہ اردو میں آویدن دینے پر شاید کاروائی نہ ہو کچھ اس طرح کا من میں ہوگا لیکن ہم لوگ جاروک کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ اس میں بھی آویدن دے سکتے ہیں اور یہاں نیش پادل ہوگا واضح ہو کہ اس بلوک میں اردو کے دو ملازم بہار ہیں تاہم یہاں اردو سے متعلق کام نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بلوک کے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں ویڈیو بلوند کمار کے مطابق اس بلوک علاقے میں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے تاہم اردو میں درخواست نہ دینا افسوسناک ہے ای ٹی وی بھارت اردو کے لیے گیہ سے سر تاج احمد کی ریپورٹ